اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ بہتر ہوں گے تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ڈیلی اور یہاں چل رہی ہے پریپریشن یہ ہے بیک سٹیج کی پریپریشن تو وہ تھوڑی سی میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اپ فرنٹ کا سین دکھا رہی ہوں پریپریشن تو خیر ہو چکی ہے تو یہاں پر ناشتہ پہلے اپی لگا رہی تھی بٹو میں نے شوٹ نہیں کیا ہے وہ اپی کے چینل پہ آپ کو مل جائے گا تو جن لوگوں نے اپی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تو فائنل جو یہاں کا سین جل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ ہم لوگ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں اور اس میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں آسکتے اور تھوڑا تھوڑا آ بھی گئے تو بس یہ انداز اندازہ آپ لوگ کو ہو رہا ہوگا کون کون ہے وہاں پی کھڑی ہوئی ہیں اور بات چیز چل رہی ہے ادھر میری ماما ہے وہ دشہ بھی ہیں ادھر میری ڈیلی والی ماما ہے اور بلکل سامنے ہینہ باجی ہیں ان کی جسٹ بگل میں ان کی ساسو ماتھی اور ان کی جسٹ بگل میں ان کی جٹھانی یہ میری بوہ تھی جو بھی آپ کو دکھائی دیں تھی اور میں کھڑے ہو کے شوٹ کر رہی ہوں سب کو اور اب میں بھی آئے کے بیٹھ چکی ہوں اور یہ لیوہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی بات میں کھا لوں گی بات میں کھا لوں گی لیکن سب لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی کھاؤ ابھی کھاؤ ابھی کھاؤ ابھی کھاؤ تو پھر میری بوہا نے بیبی ایک میٹ تو پھر میری بوہا نے لیبا کو لے لیا تھا اور یہ اب کھا رہے ہیں ورکرز ورکرز ان لوگوں کے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بچھاریں صبح سے لگے ہوئے تھے تو اب اپی کو فرصت ملی ہے تو اپی اپنے بچوں کو لے کے اور آئی رہی بھی انہیں میں گز گئی ہے تو یہ لوگ سب ناشا کر رہے ہیں زیبہ بھی ہے زیبہ میرے مامو کی بیٹی ہے تو یہ لوگ سب بیٹ کے اب ناشا کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے تب نہیں کیا تھا تو کھانا تو کھان سامنے بنائے تھا اور باکی سب بزار کی چیزیں تھیں ہاں لیکن اپی نے بنائے تھا چکن فرائی اور ہماری بھابی نے بنائے تھے پکوڑے تو چکن فرائی کی ریسپی آپ کو ضرور ملے گی اپی کی چینل پر میرا خیال ہے آپ نے وہ ویڈیو بھی ڈال دیا ہے اگر آپ لوگ کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ اپی کی چینل پر چلے جائیے پھر کہیں گے کہ اپی کی چینل پر موشن کر رہے ہیں بہا بہا پھر کومنٹ باکس بھر جاتا ہے کہ اپی کی چینل کا لنک دو اپی کی ویڈیو کا لنک دو تو کیا آپ کی اپی بھی چینل ملکہ ان کا بھی اپنا چینل ہے تو اس لئے میں آپ لوگ کو پہلے ہی ساری انفرمیشن دے رہی ہوں اور ایسا ہوتا ہے یہاں پسا بچے بیٹھے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو سب پورا دن کھانا کھان سامائی کیوں نہ بنایا لیکن اتنی تیاریوں میں سب اتنا تھک جاتے ہیں تو بات میں کھانا تو بنتا ہے تو بچوں کی بڑی کچھ کچھ ہو رہی ہے یہ لیو بہت پریشن کرتے ہیں تو یہ میں آپ لوگ کو اپنی بٹوں کا پورا ڈریس دکھا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے پھر آپ لوگ کو گئے کہ ٹھیک سے دکھایا نہیں تو یہ ہے ان کا پورا ڈریس یہ مطلب انڈو ویسٹن سکرٹ ہے نیچے سکرٹ ہے ان کا پورا اور اوپر سے یہ ہے اوپر کوٹ ٹائپ میں ہے سلیوز دیکھ لو آپ آگے پیچھے جھوم کے وہ سب دکھا رہی ہیں اور اسی لہنگا سٹائل بھی پہن سکتے ہیں آپ لوگ اندر چولی ہے تو اس طرح سے کچھ ہوئی تھی وہ تیار اور یہ اس کا دوپٹا بلکل بھی نہیں ہے ایک دوپٹا نیٹ کا تھا تیارے سٹائل بھی معنی ہیں ہماری بیٹو نے یہ تو انہوں نے بہت زیادہ ترانسپرین تڈپٹا تھا اور بیٹو کے بھی شاہ کریں تو اس لیے انہوں نے نہیں ہوڑا یہاں بیٹھے ہیں میری دیورانی تو اگلوикаپ لوگ دیکھ لیجئے انہوں نے اس طرح کا کوئی سوٹ پہنا ہے اور یہ سوٹ آپ لوگlli پہلے بھی دیکھا ہوگا باجی کی بدائی پہ انہوں نے پہنا تھا تو وہی سوٹ کیا ہے ہماری جو بٹوں ہیں وہ سب بچوں کے لئے گفٹس لائی ہیں تو وہ اب سب بچوں کو گفتیں گے چوکلیٹس بھی ہیں گفٹس بھی ہیں سب کچھ ہے تو ہم لوگ بچوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ نا مطلب لائن سے آؤ لائن سے آؤ تو بچے کو سمجھ دیتے ہیں کو سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے تو یہی چکر ہو رہے تھے تو سب بچوں کو پہلے اکھٹا بھی کر رہے تھے کہ سب آجاؤ یہ بٹوں کے جتھانی کے بچے ہیں وہ بھی یہی بیٹھی بھی ہیں چوکلیٹ ہاتھ میں لگ کے ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لبا جب میں چپ ہوتی ہوں تو لبا بلکل چپ ہوتی ہے جب میں بولنا شروع کرتی ہوں تو لبا بھی بولنا شروع کرتی ہے اس کو بتانی کیا پرابلم ہے تو اس دن اتنا مزا آ رہا تھا کہ ہر چیز اتنی جلدی جلدی ہوئی جا رہی تھی ارے ہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گئی اس دن تھا آئرہ کا بردے اوریجنل والا ہاں تو آپ لوگ یہ سوچیں یہ دعوت کب کی تھی یہ تھی 26 دسمبر کی دعوت تو اسی دن یہ دعوت رکھی گئی تھی اور آئرہ کا فائنل بردے تھا تو آئرہ کا فائنل بردے بھی اس بار ہوا نانی گیا اس بار آئرہ کے انہیں تین بردے بنا لیا اور یہ راست جو فائنل تھا وہ بھی نانی کیا ہی ہوا تھا ایسا اچھ کچھ بردے کے لیے نہیں کیا تھا بس ڈھٹانی کے بچے یہ الفیا ہے آپ کی بیٹی تو ان سب کو آپ اچاندے ہوگے یہ ہماری شیفو ہے ریڈ ڈریس میں تو یہ سب بچے لائن لگ رہے ہیں کہ ان کو لائن سے دی جائے اور بڑے کیوٹ بھی لگ رہے تھے کہ پہلے چھوٹے آگے لگو پھر بڑے آگے لگو پھر کچھ سمجھ رہے تھے پھر کچھ سمجھ بھی نہیں سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے اور بڑے بڑے تو تھوڑے سے شرما رہے شرما کے بھاگ گئے تو ماشاء اللہ سے بچے بھی ہمارے گھر میں آپ زیادہ ہو گئے اور آپ لوگ ایک چیز نوٹس کریں گے اتنی ساری بہنوں میں سے بے کی بہیا ہے یہ بہیا کا بیٹا ہے اور ماشاء اللہ سے ہم سب بہنوں کے پاس بیٹیاں ہیں اور بہت پیاری پیاری بیٹیاں ہیں اللہ ان کا نصیب اچھا کرے تو سٹارٹ کرتے ہیں باجی کی چٹھانے کی سب سے چھوٹی بیٹی سے ان دونوں کے نامیں میں تھوڑی کنفیوز نہیں ہوتی ہوں آرفہ اور ازیفہ ہاں آرفہ کون ہے ازیفہ کون ہے میں پکا نہیں بتا سکتی یہ ہے الفو باجی کی بیٹی الفیا اور یہ ہے مائشیفو یہ ہے ہمارے اونی میں آپ کا انٹرڈیکشن سب سے کراتی جا رہی ہوں یہ ہے آئرہ دبدے گل اور آئرہ کی ساتھ باتے کیا ٹراجیڈی ہوئی آئرہ کیا ہم ڈرس لے کے گئے لیکن وہ کار میں چھوٹ گیا کار تھوڑی سی دور پاک کی تھی کیونکہ دو دو گاڑیاں دی نا تو پارکنگ سپیس اتنا نہیں مل پا تو تھوڑی دور پاک کی تھی تو میں آئرہ کو ڈرس اس کا نہیں پینا پائی تو مجھے بڑا افسوس رہ گیا کہ میں کافی کمفرٹیبل کپڑے پینا تو جی سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہوں گی بے گراؤنڈ نوائز کے لئے بہت ساری نوائز ہے تو یہاں پر باجی دے رہی ہیں مناس کو بھی چوکلیٹ اور باجی نے مطلب کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے تو یہاں پر اب باری آگئی ایک گیفٹس کی آپ لوگ کیونکہ بہت چلدی بات پکڑ لیتے ہیں کچھ کچھ لو سب لوگ نہیں کہ آپ تو بڑے گیفٹس کر رہی تھے تو یہ رہے جی گیفٹس تو بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں ایک دوسری کو دے رہے ہیں اور یہ آئی رہا کا گیفٹ ہے کوئی کسی کو دے رہا کوئی کسی کو دے رہا بچوں کی تو مان لو اس دن ہی دی دی اور یہ لوگ اتنا زیادہ مطلب خوش تھے کہ میں بتا نہیں سکتی ہے خوش تو ہم لوگ بہت زیادہ تھے کیونکہ اتنا زیادہ مزہ آ رہا تھا دو دو گاڑیاں چل رہی تھے اور ایک دوسری کو ٹیز بھی کر رہے تھے اور اتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ پچھو ہماری دعوت ہو گئی تھی تو میں نے ایسا کچھ پلان نہیں کیا تھا کہ ایسی دعوت ہوگی اس طرح سے سوچا کسی اور طریقے سے تھا لیکن اللہ پاک نے اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے کروائی تو بس یہاں پر یہی سب چل رہا ہے ہسی مزاق چل رہا ہے اور آگے جو آپ لوگ کو ویڈیو ملے گی نا اس میں میں اپنی آواز نہیں ڈالوں گی آپ لوگ ساری ہماری مستی دیکھنا ہماری ساری کزن سسٹر وغیرہ آ جائیں گی تو وہ سب آپ لوگ دیکھنا بہت سارے لوگ کو ماما نے دعوت میں بلایا تھا آپ کہیں گے کہ بٹو کی دعوت ہے تو باقی سارے لوگ کیوں تو اس بات کا میں خلاصہ کر دیتی ہوں کہ ایکچلی بٹو کی دعوت تھی ان کے خالی ہزبن اور وائف کی دعوت نہیں تھی ہمارے ایسے نہیں کرتے ہیں پورے پریوار کو بلاتے ہیں بیٹی دماد باد میں ہوتے ہیں پہلے ان کے پریوار والے ہوتے ہیں تو ان کے پورا پریوار تھا پورا تو نہیں تھا بس دو بہیاں ان کے رہ گئے تھے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے باقی ارمونس پورا پریوار تھا اور یہاں سے ہمارا بھی پورا پریوار تھا ہمارا تو خیر پورا ہی تھا ادھر سے ڈیلی والا بھی تو لوگ ہو رہی تھے ارمونس پندرہ بیس اور پندرہ بیس لوگوں کا خانہ کون بنا تھا کھالی اپی نہیں بنا سکتی اپی اور بھاوی تو ان لوگ کے ساتھ مجھے یا ان کو کوئی ہوتا ہیلپنگ کے لیے تو پھر ماما نے یہی بولا کہ یہ کام کرتے ہیں میں کھان ساما بلا لیتی ہوں کو کھان ساما بنا دے گا اب پندرہ بیس لوگوں کے لیے کھان ساما تو آئے گا نہیں بنانے کے لیے تو پھر یہ ڈیسائیڈ کی باقی لوگ کو بھی کھلا دیں گے گرینڈ دعوت کر لیتے تو اس طرح سے پھر اور لوگ کو بھی بلا لیا تھا سائر اشتیداروں کو تو کافی مزا آیا تھا سوری اور باجی سے ملنے کے لیے ویسے بھی سب بڑے بیتاپ تھے کیونکہ باجی کوئی شادی کے بعد کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا تو پھر اس وجہ سے سب ہی مل لیے تھے اور سچ جانی ہے اتنا مزا آیا تھا نا کہ ساری پرانی باتیں سب یاد آ رہی تھے اور اتنا مدہ ہس ہس کے گالی دکھ گئے تھے اور ابھی تک گفٹوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا پتہ نہیں کتنے سارے گفٹس لائیں ہیں ہماری ویسے اور میں نے منہ بھی کہتا ہے کہ کیوں لائیں یہ ایکشلی ان کی عادت ہے یہ شادی سے بھی لاتیں تھی یہ جب بھی ڈیلی جاتیں تھی سب بچوں کیلئے گفٹس لے لے جاتیں تھی تو وہ عادت انہوں نے اب بھی وہ کری اور یہاں پہ شوٹ کریں تو حالانکہ ہم لوگ منہ کر رہے تھے لیکن ان کی سسرال والے بھی ماشال اتنے اچھے ان کی ساس نے فوراں کہا تھا کہ کیوں بھئی جب پہلے دیتی تھی تو اب کیا ہو گیا تو ممی کہنے کہ نہیں پہلے تھوڑا سا ہو جاتا ہے اور اب تو شادی شدہ ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں بلکل بھی کوئی ہو نہیں ہمیں تو بلکہ خوشی ہوتی ہے بچوں کیلئے تو لائیں تو کیا ہو گیا بچے خوش ہو جائیں تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اور جیسے یہ پہلے کرتی تھی ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں ہماری طرف سے بلکل کوئی بھی ہو نہیں ہے بلکہ بھائی نہیں ہماری نندوئی سائیں انہوں نے ہی ساری چیزیں لالا کی دیتی اور پیک کر آیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ہیں میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے بہت اچھے لوگوں مل گئے ہم لوگوں کو بیٹوں کا اچھا سران مل گیا لوگ کی دعاوں سے تو بس یہاں پر گفٹ سیشن ختم ہوا ہے اور یہاں پر بتا نہیں کیا بات چل رہی تھی تو بچے بول رہی تھی بتا نہیں کیا بول رہی تھی تو یہاں پر ہمارے اور مہمان آ چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اور بھی مہمان آنے والے تھے یہ سب میری کزنز ہے اور ابھی آگے جو بھی ویڈیو آئے گی وہ سب اوریجنل وائز میں آئے گی اور یہ بچے بتے شیطانیاں کر رہے ہیں یہ مطلب میرے ہزمین ان کے جیجو ہی لگتے ہیں تو یہ نا میرے کالیج ٹائم کی باتیں بتا رہی ہیں کی ایسی ذکر چھڑ گیا تو یہ بتا لیں کہ ہماری باجی یعنی کہ میں اتنی سندر لگتی تھی کیونکہ میں کافی سلم ڈرم تھی اپنے ملک کالیج کے ٹائم پر تو وہ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ باجی اتنی سندر لگا کرتی تھی باجی اتنی پیادی تھی اور کوئی میک اپ نی کرتی تھی سیمپل میں اچھے لگتی تھی تو وہ میں بلا کے اور انہیں سنا رہی ہوں تو آپ لوگ بس کا مزا لو ملک کالیج کے ٹائم پر تو کوئی ملک کالیج کے اور انہیں سن پر موسیقا 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 کہ کسی سے انٹرڈکشن کرانے کی ضرورت ہے یہاں پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہمارے ممی بیٹھیں ہیں یہاں والی ممی میرے وہاں والی ممی اور یہ میری دہرہ دنوالی قزن ہے تو یہ میں ملانے کے لئے لے کر آئے ہیں کہ بس میری جو یہاں آساسنے والی ممی یہ نہیں ملی تھی ان سے اور باقی سب سے تو ملی ہوئی ہیں اور یہ وائٹ دوپٹے ہوئے میری خالہ بیٹھیں ہوئی ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت دنوں بعد ملتے ہیں اور باجی کی ساس تو پہلی باری ملتے ہیں تو سب اپنے اپنے باتیں کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوگا کہ آرہ کا بھردی تاوزن 26 تاریک تھی آپ لوگ کہیں گے اپنی دن ہو گئے ہاں جی اتنے دن تو ہو گئے ہیں لیکن آپ نے کیا کروں میں نے ایک ویڈیو پہلے دیا تھا پارٹ ٹو ایڈٹ کرنے میں تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ گیا تو یہاں پر آرہ کا بھردی ہو رہا ہے اور آرہ کی ڈریس کو پلیس مائنڈ مند کرنا آرہ کی ڈریس میں اتنی اچھی لے کر گئی تھی لیکن میں آپ کو شاید بتایا بھی ہوگا کہ اس کے پاپا نے گاڑی دور پاک کی تھی اور وہ لے کر نہیں آیا آرہ کا بھردی اسی بھی منایا تو آرہ اور شفا میری دونوں آ چکی ہیں اور بھائیہ کے کٹ وارے ہیں ان لوگ کا اور ہم لوگ سب ویڈیو بنا رہے تھے تو بس اور یہ باجی کی جیٹانی کے بچے سب بچے بلا رہی کیونکہ بچوں کا اچھا لگتا ہے نا کیا بدے ہو تو ہم لوگ بھی وہ کر رہے اور شفا تو میرے کو پتہ صبح سے کہہ رہی تھی کی اپی کا بدے میرا بڑی نہیں ہے تو میں اس کو بار بار بول رہی تھی نہیں بیٹو آپ بھی بدے نہیں بیٹو آپ کا بھی بدے یہاں پر میری نگمہ اس نے سوچا کہ چلو بدے گل کو کچھ سپیشل کرنے کے لئے اس نے اپنی بیٹی کا اتار کے اس کے لگا دیا پھر میں اس کو بلا رہے نگمہ تو اس کو بلکل مجھے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آئرہ کا غصہ جب اس کو غصہ جاتا تو فلکل ہی کر دیتی ہے پھر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے اس کا فرضی بڑے بنایا تھا جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو میں اینڈ سکرین پر وہ ویڈیو دکھا دوں گی تو آپ لوگ ضرور اس کو کھول کے دیکھنا آپ لوگ کے ہستے ہستے پیٹ میں درد ہو جائے گا لیکن اپنے تین فرضی ہاں تین فرضی بڑے بنایا اب آئرہ نے فائنلی اپنا بھردے اچھے طریقے سے منا لیا تھا اور یہاں پر جب میں آج کے دن بوڑ رہی جنے کی آئرہ کا کیک کٹوائیں گے تو گھر والے سب بول رہی تھے کہ ارے اس دن تو چلو ہم نے چھوٹا کیا تھا آج تو اتنے سارے لوگیں سب کے سامنے کچھ کر دیا تو سب تھوڑی سے پریشان ہو رہے تھے تو پھر میں نے بھولا میں نے کہا رہے بھائی میں نے کونسا باریک ڈبا کو بل آیا جو کہ میری انسلٹ ہو جائے گی بھائیہ ٹھیک ہے ھاں بچے نے کچھ کر دیا تو دیکھا جائے گا اور جیجو دیکھ رہے آپ لوگ کان گڑے رہے کہ کسی اور کی بچے کا بات دے یہ سب چلتا رہتا کہ جیجو ہماری زندگی تو بہت اچھی کٹ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی بھی اچھی کٹ رہی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایک دوسری کو ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم لوگ سوچیں بلکل سپنوں کا راج ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک ریال لائف میں ہمیں جینا چاہیے کچھ کمیاں ہمیں بھی ہوتے ہیں ہمیں بھورے پوفیکٹ نہیں ہوتے ہیں ہمیں اپنی کمیوں کی طرف اپنی طرف دیکھنا چاہیے بجائے کہ دوسرے کی کمیوں کی طرف اور آپ مجھے پتہ ہے پھر لوگ کمنٹ کریں کہ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں پھر انہیں میں ایسا اس لیے کہتی ہوں کہ تاکہ اور کوئی اس بات پر سوال نہ کرے کہ جی جو انوالف کیوں نہیں ہوتے جی جی ایسے کیوں نہیں ہوتے ان کو اور زیادہ اس طرح سے نہ سمجھے تو ان کی جو عادت ہے وہ میں آپ کو بتا کے چلتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو ریلائز نہ ہوں اس طرح میں اپنے بھی گھر میں ان کی جو بھی نورمل چیزیں ہیں جو بھی ان کا مطلب ہے طریقہ زندگی جینے کا وہ میں تھوڑا سا بتا کے چلتی ہوں تاکہ کسی کو فیل نہ ہوں کیونکہ ان سے دل رکھنا آتا نہیں ہے کسی کا سب لوگ پہلے سے ریڈی رہتے ہیں اور یہاں پر اپنی بات رہی ہے گیفٹ تو ممی نے بھی منگایا تھے سب بچوں کے لیے اور اپنی طرف سے ضرور کرتے ہیں حالانکہ ہم سب منا کرتے ہیں کہ اپنی اتنا تکلوف مت کیا کرو لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ دیکھو اپنی بیٹی کا یہ شاید فوٹو کیس رہوں گے اور تو کسی کا کیسنے سے رہی ہے تو میں سب کو کیک کھلا رہی ہوں کٹ کٹ کے اور میں تو بہت ہی گندی لگ رہی ہوں صحیح بتاؤں سچ میں بہت گندی لگ رہی ہوں بتا نہیں میں مطلب اتنی موٹی وہ ہاں ہاں موٹی سے یاد ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا میں کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہوں اللہ جان رہے ہیں کہ مجھ پہ سویلنگ آئی ہے یا میں خود ہی اتنی موٹی ہوتی جا رہی ہوں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن واقعی میں میرا وزن بہت زیادہ جلدی دن دھوگنا رات دھگنا طریقے سے بڑھ رہا ہے تو وزن کم کرنے کے لئے میں کیا کروں مجھے ضرور بتانا اور یہ نگمہ اور آئیزل کو نگمہ نہیں لے رکھا ہے تو یہ جو سوٹ ہے نا یہ آپ لوگو یاد ہوگا میں لدھیانے والوں سے لے کے جو گئی تھی وہ ہے اور یہ کتنا ٹائٹ ہوگیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بس اس طرح سے ہو گیا تھا بہتے سیلیبریٹ اور ہم نے اپی کو لے لیا تھا اور اپی ہمارے ساتھی آئی تھی تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اور پھر ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تو میں نے راستے کا بلکل بھی نہیں بنایا کیونکہ ہم لوگ بہت تھک چکے تھے اور میری حمد نہیں تھی بس اب اپی کے ساتھ ساسنی کی مستی دیکھنا آپ لوگ ساسنی میں ہم لوگ نے کیا 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 تو بس وہ سب